سپریم کورٹ نے حق مہر کے حوالے سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون جب بھی تقاضہ کرے شوہر حق مہر کی ادائیگی کا پابند ہوگا چیپ جسٹ اسکاسی فائز عیسیٰ نے حق مہر کے حوالے سے فیصلہ تحریر کیا جو تین سب حد پر مشتمل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حق مہر شرعی تقاضہ ہے جس کا تحفظ ملکی قوانین میں بھی موجود ہے حق مہر کی ادائیگی کا وقت نکاح نامے میں مقرر نہ ہو تو بیوی کسی بھی وقت تقاضہ کر سکتی ہے فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ کیس میں بیوی کو حق مہر کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کرنا پڑا جو چھ سال بعد سپریم کورٹ پہنچا عدالتوں نے غیر ضروری اپیلے دائر کرنے پر شوہر کو جرمانہ آت نہیں کیا غیر ضروری اپیلے دائر کرنے پر جرمانہ کیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی غیر ضروری اپیلے دائر کرنے سے عدالتی نظام مفلوچ ہوتا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق شیرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے ناہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس آمیر فاروق نے اپیل واپس لینے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا یاد رہے کہ تیرہ سپتمبر کو عدالتیں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا سابق شیرمن پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کر رکھا تھا واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو سابق شیرمن پی ٹی آئی کو ناہل قرار دینے کا فیصلہ دیا تھا جس کے بعد سابق شیرمن پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف گزشتہ برس 28 اکتوبر کو ہائی کورٹ سے سجو کیا تھا تو ہی نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواس چہدری کے جیل ٹرائل کا فیصلہ آج سنایا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان محفوظ بیصلہ آج پت کے رو سنائے گا وزارت داخلہ نے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پیش کرنے سے معصرت کی تھی واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم کے حوالے سے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر وزارت غانون کی رائے کے بعد جیل میں ٹرائل کا فیصلہ محفوظ کیا تھا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے غیر میاری دواساز کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے دین کمپنیوں کے لائسنس منصوب اور شائع کے لائسنس موطل کر دیئے وزیرا صحت ندیم جان کے ہدایت پر ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی دواساز کمپنیوں کے خلاف کاروائیاں تیس کر دی گئیں ڈرپ نے ایکشن لیتے ہوئے چھ ملاوٹ شدہ غیر میاری دواساز کمپنیوں کی ریجسٹریشن موطل کر دی ڈرپ کے تین کمپنیوں کے لائسنس منصوب اور سات کو شکاس نوٹسز جاری کر دیئے گئے ڈرپ کے مطابق دواساز کمپنیوں کے خلاف ایکشن کی منظوری ڈرپ لائسنسنگ بوٹ نے کی ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مسلسل تگڑا ہو رہا ہے جبکہ سٹاک مارکٹ میں آز فری نیا ریکارڈ قائم ہوا رما ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر کے کے ایس ای ہنڈرٹ انڈیکس تین سو پینٹس پوائنٹس اضافے کے بعد 63,291 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا واضح رہے کہ گزشتہ روز ٹرائٹنگ کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس نے کاروبار کے اختتام پر چند منٹ پہلے کاروباری دن کی اور اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح 63,036 پوائنٹس بنائی تھی جبکہ بازار میں کل 76 کروڑ 54 لاکھ شیئرز کے سوتے ہوئے جن کی مالیت 30 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رہی موسیقی